نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے کپڑے کے ذریعے کیے گئے جادو کی چار علامات اور ان کے علاج کے بارے میں عام طور پر جادوگر انسان کا استعمال شدہ کپڑا مگوا کر جادو کرتے ہیں اس کی چار علامات ہیں نمبر ایک جسم پر انتہائی شدید تپش اور حرارت محسوس کرنا ایسی تپش اور حرارت کہ تھنڈا پانی ڈالنے کو دل چاہتا ہو یہ پہلی علامت ہے نمبر دو اگر کپڑا قبرستان میں دبا دیا گیا ہو تو قبرستان یا مٹی کو بار بار خواب میں دیکھنا یہ دوسری علامت ہے نمبر تین اگر کپڑے کو تندور یا چولے میں چھپایا گیا ہو تو اکثر وہ انسان خواب میں آگ کو دیکھتا ہے کبھی آگ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھتا ہے آگ کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے آگ کو بجھاتے ہوئے یا بجھتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایسے خواب اس انسان کو آتے ہیں نمبر چار نمبر چار یعنی چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان ہر وقت بیچینی والی کیفیت میں رہتا ہے بیچینی والی کیفیت تاری رہتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ علامات ہوتی ہیں اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف یعنی اگر کسی انسان پر کسی مرد یا عورت پر کپڑے کے ذریعے جادو کیا گیا ہو تو اس کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سو مرتبہ سورہ فلک سورہ ناس سو مرتبہ آیت کرسی سو مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں پانی کا گلاس یا بوتل ساتھ رکھیں اس کے اوپر دم کریں اور سارا دن وہی پانی پیتے رہیں اگر پانی کم ہو جائے دوبارہ اس کے اندر اور پانی ملا دیں یہ عمل آپ چودہ دن تک مسلسل کرتے رہیں جتنا بڑا بھی جادو ہوگا جو کپڑے کے ذریعے کیا گیا ہوگا اس علاج کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر ڈیوئے سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا ورس اپنے براہ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاکہ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين